الحمد للہ رب العالمين افراد والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہ بعد فاعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کی خدمت میں قامت سے پہلے ظاہر ہونے والی چند نشانیاں بیان کریں گے بے شک زمین و آسمان اور جن و انس و ملک سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں صرف ایک اللہ کے لیے ہمیشگی اور بقا ہے ایک نشانی جو ظاہر ہوگی وہ یہ ہے کہ تین خصف ہوں گے یعنی آدمی زمین میں دھنس جائیں گے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں تیسر جزیرہ عرب میں علم اٹھ جائے گا یعنی علماء اٹھا دیا جائیں گے یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء تو باقی رہیں اور ان کے دلوں سے محب کر دیا جائیں بلکہ علماء ختم ہو جائیں گے دنیا سے ہیستہ ہیستہ چلے جائیں گے جہل کی کسرت ہوگی یعنی جہالت کی کسرت ہوگی بہت زیادہ جہالت ہو جائے گی زنا کی زیادتی ہوگی اور اس بیہیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدی جفتی کھاتے ہیں بڑے چھوٹے کسی کا لحاظ پاس نہ ہوگا مرد کام ہوں گے اور عورتیں زیادہ یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں پچاس عورتیں ہوں گی علاوہ اس بڑے دجال کے اور تیس دجال ہوں گے کہ وہ سب دعوی نبوت کریں گے حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے جن میں سے بعض گزر چکے ہیں جیسے مسیر مکزاب تریحہ بن خویل اسود انسی سجاہ عورت کے بعد میں اسلام لے آئی تھی ان لوگوں نے پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اغرام احمد قادیان وغیرہ اور جو باقی ہیں وہ ضرور ہوں گے مال کی کسرت ہوگی نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے یعنی نئے فرات سے سونے کے پہاڑ برامہ دو گے ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی دین پر قائم رہینا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا یہاں تک کہ آدمی قبرستان جا کے تمنہ کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا وقت میں برکت نہ ہوگی یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے اور مہینہ مثل ہفتہ کے اور ہفتہ مثل دن کے اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگے اور جلد بھڑک اور ختم ہو گئی یعنی بہت جلد جل وقت گزرنے لگ جائے گا زکاة دینا لوگوں پر گراہ ہوگا کہ اس کو تعوان سمجھے گے زکاة کو لوگ جرمان نہ سمجھیں گے علم دین پڑھیں گے مگہ دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا حاصل کرنے کے لیے مرد اپنا اپنی عورت کا مطی ہوگا یعنی شورج ہوگا اپنے بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا ماں باپ کے نافرمانی کرے گا اپنے احباب سے مل جو رکھے گا اور باپ سے جدائی یعنی باپ سے جدائی اختیار کر لے گا اور اپنے دوستوں وغیرہ کے ساتھ ان میں مل جولتے ہاتھ رکھے گا مسجد میں لوگ چلائیں گے لڑائی جگڑا کریں گے گانے باجے کی کسرت ہوگی اگروں پر لوگ لانت کریں گے اور ان کو برا کہیں گے درندے جانوار آدمی سے کلام کریں گے کوڑے کی پھنچی جودے کا تسمہ کلام کریں گے گا اس کے بھدار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا بلکہ خود انسان کی رانو سے خبر دے گی کہ اس کے گھر غیر مجودگی میں گھر کیا ہوترا ظلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے دجال کا ظاہر ہونا کہ چالیس دن میں ہر مہین تیبین کے سوا تمہار ہوئے زمین کا گاشت کرے گا چالیس دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا اور دوسرے دن مہینے بھر کے برابر اور دیسے دن ہفتہ کے برابر اور باقی دن چوبیس چوبیس گھنٹے کے ہوں گے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہو اس کا فطرہ بہت شدید ہوگا ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گی جن کا نام جنت و دودخ رکھے گا جہاں جائے گا یہ بھی ساتھ جائیں گی مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی حقیقتاً آگ ہوگی اور جو جہنم دکھائی دے گی وہ آرام کی جگہ ہوگی اور وہ خدای کا دعویٰ کرے گا جو اس پر ایمان لے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کر دے گا مردے جلائے گا یعنی مردوں کو زندہ کرے گا زمین کے حکم دے گا وہ سبزے اگائے گی آسمان سے پانی برسائے گا اور ان لوگوں کے جانر لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ہمراہ ہو جائیں گے اسی قسم کے بہت سے شعبتیں دکھائے گا اور حقیقت میں یہ سب جادو کی کرشمیں ہوں گے اور شہاتین کے تماشی جن کو واقعیت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اسی لئے اس کے وہاں سے جاتے ہیں لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا ہرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا ملے گا اس کا مو پھیر دیں گے غلبتہ مدینہ طیبہ میں تین زدلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لگا کر کافر ہونے والے ہیں ان زدلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے اور اس کے فترہ میں مبتلا ہوں گے دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی اس کے پشانی پر لکھا ہوگا کافر جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا اور کافر کو نظر نہ آئے گا جب وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی منارہ پر نزول فرمائیں گے صبح کا وقت ہوگا نماز فجر کے لئے کامت ہو چکی ہوگی حضرت امام مادی کو اس جماعت میں موجود ہوں گے امامت کا حکم دیں گے حضرت امام مادی رضی اللہ عنہ نماز پڑھائیں گے وہ لئے دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پکلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک گلتا ہے اور ان کی سانس کی خوشبو حد بسر تک پہنچے گی وہ بھاگے گا یہ تاقف فرمائیں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے اس سے وہ جہنم واصل ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمان میں مال کی کسرت ہوگی یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہ کرے گا نیزہ اس زمانے میں عداوت بغض و حسد آپ اس میں بالکل نہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب توڑیں گے خمدیر کو قتل کریں گے تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لیں گے تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت بچے سام سے کھیلیں گے شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے چالیس برس تک حقامت فرمائیں گے نکاح کریں گے اولاد بھی ہوگی بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے مداروں بارک میں دفن ہوں گے دنیا میں جب ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر ہرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے صرف وہیں پر اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان بن جائے گی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناظروں پہلے کے دور ہوگا رمضان شریف کا مہین ہوگا ابدال توافق کعبہ میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے اولیاء انہیں پہچانیں گے ان سے درخواست بایت کریں گے وہ انکار کر دیں گے اچانک غیب سے ایک آواد آئے گی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو تمام لوگ ان کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے وہاں سے سب کو حبر احمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے دجال کو قطر کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم علائی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوئی طور پر لے جاؤ اس لئے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیا جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں مسلمانوں کے کوئی طور پر جانے کے بعد جاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے یہ اس قدر کسیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بہرہ تبریہ پر جس کا طول دس میر ہوگا جب گزرے گی اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گے کہ یہاں بھی کبھی پانی ہوتا تھا پھر دنیا میں فساد و قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے زمین والوں کو تو قتل کر لیا اور اب آسمان والوں کو قتل کریں یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے خدا کی قدرت کہ ان کے تیر اوپر سے خون آلود گزر گریں گے یہ اپنی انہی عدقتوں میں مشہور ہوں گے اور وہاں پہار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ محصور ہوں گے یہاں تک ان کے نزدیک گائے کی سر کی وہ کی مد ہوگی جو آئی تمہارے نزدیک سو اچرفیوں کی نہیں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمرائیوں کے ساتھ دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی گردروں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کرے گا کہ وہ یہ دم میں سب کے سب مر جائیں گے ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہار سے اتریں گے دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے ایک بالیس بھی زمین خواری نہیں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا کہ وہ ان کے لاشوں کو جہان اللہ چاہے گا پھینک آئیں گے اور ان کے تیر و کمان اور ترکش وغیرہ کو مسلمان سات برس تک جلائیں گے پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار کر دے گی اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی پھلوں کو ہوگا اور اپنی برکتیں اگل دے اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں اگل دے یہ حالت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی اس کے چھلکے کے سایہ میں دس آدمی بیٹھیں گے یعنی اتنی بڑے انار ہوں گے اور دودھ کی یہ برکت ہوگی کہ ایک ہونٹنی کا دودھ پوری ایک جماعت کو کافی ہو جائے گا اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلہ کو کافی ہوگا اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کی کفیت کر جائے گا ایک دھوہ ظاہر ہوگا جس سے زمین سے آسمان تک اندھیرہ ہو جائے گا دعبت العرض کا نکل نکلنا یہ ایک جانور ہے جس کو دعبت العرض کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں عصا موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی گوٹھی یہ ہوں گی عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا اور انگشتری سے یعنی گوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبا اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہو جائیں گے یہ علامت کبھی نہ بدلے گی جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا ہفتاب کا مغرب سے تلو ہونا اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اس وقت کا اسلام محتبر نہیں ہے یعنی جب سورج مغرب سے تلو ہونا شروع ہو جائے گا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اس کے بعد اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے گا تو اس کا اسلام قبول نہیں ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفاد کے ایک زمانہ کے بعد جب قیام قیامت کو صرف چالیس برس رہ جائیں گے ایک خوشبودار ہوا تھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی مغلوں کے نیچے سے گزرے گی جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی یہ چند نشانیاں ہیں جن میں سے بات واقع ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر جائے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفاد ہو جائے گی اس کے بعد پھر چالیس برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی یعنی چالیس برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا کوئی اپنی دیوار لے ستا ہوگا کوئی کھانا کھاتا ہوگا اور لوگ اپنے اپنی کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت اسرافیر علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا شروع شروع میں اس کے آواز بہت باریک ہوگی اور آہستہ آہستہ بہت زیادہ ہوتی جائے گی لوگ کان لگا کر اس کے آواز سنیں گے اور بے ہو شکر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے آسمان زمین پہاڑ ہیاندہ گسور اور اسرافیر اور تمام مرائے کا فنا ہو جائیں گے اس وقت سوا اس وائد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم یعنی آج کس کی بادشاہت ہے کہاں ہیں جبارین کہاں ہیں متکبرین مگر ہے کون جو جواب دے پھر خود ہی فرمایا صرف اللہ وائد قہار کی سلطنت ہے پھر جب اللہ تعالی جائے گا اسرافیر کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر گا دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا سور پھونکتے ہیں تمام اولین و آخرین ملائکہ جن و انس و اہوانات موجود ہو جائیں گے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے یوں برامد ہوگے کہ دیانے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ پھر مکہ موظمہ اور مدینہ تیبہ کے مقابر میں جتنی مسلمان دفعہ نے سب کو بنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے قیمت بے شک قائم ہوگی اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں کا ہے جو قائد سے روحیں اٹھیں گی جسم نہ اٹھنا ہوگی وہ بھی کافر ہے دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ مطالق تھی اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا یہ نہیں کی کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح مطالق کر دی جائے جسم کی عیضہ اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہوگئے اور مختلف جانوروں کے جزا ہوگئے ہوں مگر اللہ تعالیٰ ان سب عیضہ کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائیں گا قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن ننگے پاؤں نا خط نہ شدہ اٹھیں گے کوئی پیدل کوئی سوار اور ان میں بہت تنہا سوار ہوں گے کسی سواری پر دو کسی پر تین کسی پر چور کسی پر دا سر ہوں گے کافر موں کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا کسی کو ملائکہ گسیٹ کر لے جائیں گے کسی کو آگ جمع کرے گی یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا زمین ایسی اموار ہوگی کہ اس کنارہ پر اگر روحی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارہ سے دکھائی دے اس دن زمین تامی کے ہوگی افتاب ایک میل کے فاصلے پر ہوگا یہ قدیس شریف میں ہے معلوم نہیں میل سے مراد سرما کی صلیح ہے یا میل مصافت اگر میل مصافت بھی ہو تو بہت کم فاصلہ ہے اب چار ہزار برس کی راہ کے فاصلہ پر ہے اور اس طرف سورج کی پیٹھ ہے پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے اس وقت کہ ایک میل کے فاصلہ پر ہوگا اور اس کا مو اس طرف ہوگا تب پہ شور گرمی کا کیا بوچھنا اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دوب میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا اس وقت جب تامی کی ہوگی اور سورج اتنا قریب ہوگا اس کی طبعہ کون بیان کر سکے اللہ پناہ میں رکھے بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کسرہ سے پسینہ نکلے گا کہ ستر کا زمین میں جذب ہو جائے گا پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑے گا کسی کے ٹخنوں تک ہوگا کسی کے گھٹنوں تک کسی کے کمر کمر کسی کے سینہ تک کسی کے گلے تک اور کافر کے تو مو تک چڑھ کر مصر لگام کے جکڑ لے جائے گا جس میں وہ ڈگیاں کھائے گا اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو قفیت ہوگی وہ موتاجہ بیان نہیں زبانیں سوک کر کھانٹا ہو جائیں گی بعضوں کی زبانیں مو سے باہر نکلیں گی دل ابر کر گلے کو آ جائیں گے ہر مبتلا بقدر گناہ تکریف میں مبتلا کیا جائے گا جس نے جس نے گناہ کیوں گے اسی حساب سے اس کو تکریف مر رہی ہوگی جس نے چاندیس ہونے کی زکاہ نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹ پر داگ کریں گے جس نے جانواروں کی زکاہ نہ دی ہوگی اس کے جانوار قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور وہ جانوار اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے اس پر گزریں گے جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے وابا ساگر یوں ہی اس پر گزریں گے اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں دکھے لوگوں کا حساب ختم ہو پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پستان حال نہ ہوگا بھائی سے بھائی بھاگے گا ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑیں گے بی بی بچے الگ جان چھڑیں گے ہر ایک اپنے اپنی مصیبت میں گرفتار کاؤں کس کا مددگار ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کا حکم ہوگا اے آدم اے آدم دوزکھوں کی جماعت الگ کر حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے اشاد ہوگا ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑے ہو جائیں گے حمل والی کا حمل ساکت ہو جائے گا لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشہ میں ہیں حالانکہ نشہ میں نہ ہوگے لیکن اللہ کا عظام بہت سخت ہے اور یہ سب تکلیفیں ہیں اور مصیب دیں دو چار ونٹے ہیں یا دو چار دن یا مہینوں کی نہیں بلکہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا قریب تقریباً آدھا گزر چکے گا اور ابھی تک اہلِ محشر اسی حالت میں ہوگے اب آپ اس میں محشرہ کریں گے کوئی اپنا سفارشی ڈونڈنا چاہیے کہ ہم کوئی ان مصیبتوں سے رہائی دلائیں ابھی تک تو یہ بتا نہیں چلتا کہ آخر کدھر کو جانا ہے یہ بات محشرہ سے قرار بائیں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں اللہ تعالی نے ان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی اور مرتبہ نبوہ سے سرفرات فرمایا ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے غرض ہے کہ بہت مشکل سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور عرض کریں گے اے آدم آپ اب البشر ہیں اللہ نے آپ کو اپنے قدرت سے بنایا اللہ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اور اپنی چنی روح آپ میں ڈالی ملائکہ سے آپ کو سجدہ کروایا اور جنت میں آپ کو رکھا تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے آپ کو صفی کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے فرمائیں گے کہ میرا یہ مرتبہ نہیں مجھے آج اپنی فکر ہے آج اللہ تعالی نے ایسا غدر فرمایا کہ نہ پہلے ایسا غدر فرمایا اور نہ آئندہ فرمایا تم کسی ہون کے پاس جاؤ لوگ عرض کریں گے کس کے پاس جائیں فرمائیں گے نو کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں زمین پر ہدایت کے لئے بھیجے گئے لوگ کسی حالت میں نو علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائر بیان کر کے عرض کریں گے آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لحق نہیں مجھے اپنی پڑھی ہے وہ کہیں گے تم کسی اور کے پاس جاؤ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بیٹھیں فرمائیں گے تم ابراہیم خلیر اللہ کے پاس جاؤ کہ ان کا اللہ تعالی نے مرد میں خلیر سے مرداد فرمایا ہے لوگ جہاں حاضر ہوں گے وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں مجھے اپنے اندیش آئے مقتصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بیجیں گے وہاں بھی وہی جواب ملے گا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بیجیں گے وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا کبھی نہ فرمایا وہ نہ ہی فرمائے گا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجیں گے فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی جو آج بے خوف ہیں اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو وہ خادم ان نبی جی نے وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے انہی کے حضور حاضر ہو وہ جہاں تجریف فرمائیں اب لوگ پردے بھراتے ٹھوکنے کھاتے رو دے چلاتے دعائی دیتے ہیں حاضر بارگاہ بے قدب بے قص پناہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے محمد اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ السلام حضور کے ہاتھ پر اللہ نفت عباب رکھا ہے آج حضور مطمئن ہے ان کے لئے اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے حضور ملائزہ فرمائے ہم کس مسئیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے حضور بارگاہ الہی میں ہماری شفاعت فرمائے اور ہم کو اس حافظ سے نجات دلوائے جواب میں ارشاد فرمائیں گے انا اللہ میں اس کام کے لئے ہوں انا سواہ شکم میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سعیدہ کریں گے ارشاد ہوگا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی اور مانگو جو کچھ مانگو گئے ملے گا اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا جائے گا فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے پھر تو شفاعت کا سلطہ شروع ہو جائے گا یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ سے کم بھی ایمان ہوگا اس کے لئے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگر جو اس کے پاس حوالی اکرام شہداء علماء حفاظ حجاج بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی ملصب دینی نیت ہوا اپنے اپنے مطالقین کی شفاعت کرے گا نابالک بچے جو مر گئے ہیں اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے یہاں تک علماء کے بعد کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے ہم نے آپ کے وضو کے لئے افلاع وقت میں پانی بھر رہا تھا کوئی کہے گا میں نے آپ کو اس دنی کے لئے ڈھیلا دیا تھا علماء ان کی بھی شفاعت کریں گے حساب کتاب حق ہے عامال کا حساب ہونے والا ہے یہ اکیہ رکھنا ضروری ہے کہ ایک دن حساب ہوگا اور ہمیں اپنے عامال کا جواب دینا ہوگا اس حساب کا جو انکان کرے وہ کافر ہے کسی سے تو اس طرح حساب دیا جائے گا کہ خفیہ دن یعنی خفیہ دور پر اس سے پوچھا جائے گا تو نے یہ کیا اور یہ کیا عرض کرے گا ہاں اے رب یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا اب یہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب تو جہنم میں جائیں گے فرمائے گا اللہ فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور اب تمہیں بخشتے ہیں اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی بات پرس ہوگی کسی جس سے یوں سوال کیا گیا تو وہ ہلاک ہو گیا کسی سے فرمائے گا آئی افنام میں نے تمہیں عزت نہ دی تجھے سردار نہ برایا اور تیرے لئے گھوڑے اور اوٹ وغیرہ کا مسخر نہ کیا ان کے لئے اور نعمتیں بھی یاد دلائے گا عرض کرے گا ہاں توں نے سب کچھ جئے گا پھر فرمائے گا تو کیا تیرا خیال تھا مجھ سے ملنا ہے عرض کرے گا کہ نہیں فرمائے گا تو جیسے تُو نے ہمیں یاد نہ کیا ہم بھی تجھے عزام میں چھوڑتے ہیں بعض کافر ایسے بھی ہوئے کہ جب نعمتیں یاد دلا کر فرمائے گا کہ تُو نے کیا کیا عرض کرے گا تجھ پر اور تیری کتاب اور تیری رسولوں پر ایمان لائے نماز پڑی روزے رکھے صدقہ دیا اور ان کے علاوہ جہاں تک ہو سکا نیک قوم کا ذکر کرتا جائے گا ارشاد ہوگا تو اچھا تُو ٹھہر جا تجھ پر گواہ پیچ کیا جائیں گے یہ اپنے دل میں سوچے گا کہ مجھ پر گواہی کون دے گا اس وقت اس کے موہ پر مور کر دی جائے گی یعنی اس کے موہ پر مور لگا دی جائے گی کہ وہ زبان سے کچھ نہ بول سکے گا اور اس کے عذاق حکم ہوگا کہ بولو اس وقت اس کی ران اس کے ہاتھ پونک گوشت پونک سب گواہی دیں گے کہ یہ تو ایسا تھا اور افعق ہم کرتا تھا اور اس کے بعد وہ پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے ستر ہزار بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے تفیل میں ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار اور رب عزیز جوال ان کے ساتھ تین جماعتیں اور دے گا معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے اس کا شمار وہی جانے تاجد پڑھنے والے بے حساب جنت جائیں گے اس امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے نانوے دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ہر دفتر اتنا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچے وہ سب کھولے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان میں سے کسی عمر کا تجھے انکار تو نہیں ہے میرے فرشتوں کرامان قادمین نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا عرض کرے گا نہیں اے رب پھر فرمائے گا تیرے بعد کوئی حضر ہے عرض کرے گا نہیں یا اللہ فرمائے گا ہاں تیرے ایک نیک کے ہمارے حضور میں ہے وہ تجھ پر آئی ظلم نہ ہوگا اس وقت ایک پرچہ جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد اللہ محمد رابدہ و رسول ہوگا اندین نکالا جائے گا اور حکم ہوگا اس کو جا کے طلوع عرض کرے گا اے رب یہ پرچہ ان دفتروں کے سامنے کیا ہے فرمائے گا تو اس پر آئی ظلم نہ ہوگا پھر ایک پلے میں یہ سب دفتر رکھے جائیں گے اور ایک میں وہ پرچہ ان دفتروں سے باری ہو جائے گا بالجملہ اس کے رحمہ کی کوئی انتہا نہیں جس پر رحم کرے تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے قیمت کے دن ہر شخص کو اس کا نام آمال دیا جائے گا نیکوں کے دانے ہاتھ میں اور بروں کے بائیں ہاتھ میں کافروں کو سینہ توڑ کر اس کا بائیں ہاتھ اس کے پیٹ پیچھے سے نکال کر پیٹ کے پیچھے سے اس کو نام آمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا حوض پہ سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے وہ حق ہے اس حوض کے مسافت ایک مہینہ کی رہا ہے زاوی قائمہ ہے اس کے مٹی نیہیت خوشبودار مشک کی بنی ہوئی ہے اس کا پانی دوڑ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ اور اس پر برطن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ جو اس کا پانی پیے گا کبھی بیاسا نہ ہوگا اس میں جنت سے دو پرنالے ہر وقت گرتے ہیں ایک سونے کا اور دوسرا چاندھی کا بیزان بھی حق ہے اس پر لوگوں کے عمال نیک و بد تو لے جائیں گے نیکی کا پرلہ باری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے دنیا کا ایسا معاملہ نہیں کہ جو باری ہوتا ہے وہ نیچے کا جھکتا ہے بلکہ وہاں پہ جو بیزان لگے گا جو ترازو رکھے جائے گی اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ جو پرلہ بھی باری ہوتا وہ اوپر کی جانب اٹھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مقام میں حمود عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین مرحمت ہوگا جس کو لواو الحمد کہہ دیں تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے سرات حق ہے پل سرات یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا کہ جہنم کی پیٹ پر یہ نصب کیا جائے گا بال سے زیادہ باریک اور تروار سے زیادہ تیز ہوگا جنت میں جانے کا جائی راستہ ہے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں گے پھر اور امبیاء مرسلین پھر یہ امت پھر اور امتیں گزریں گی اور حسب حسب اختلاف عامال پل سرات برن لوگ مختلف طرح سے گزریں گے بعض تو ایسی تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندہ کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا اور بعض تیز ہوا کی طرح کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے یہاں لے کہ بعض شخص سرین پر گسٹتے ہوئے اور کوئی چونٹی کے چال چلتے ہوئے اور پل سرات کے دونوں جانے بڑے بڑے آنکڑے اللہ ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے لٹکتے ہوں گے جس شخص کے بارے محکم ہوگا اسے بگڑ لیں گے مگر بعض تو زخمیوں کا نجات پا جائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے جو جہنم میں گر گیا وہ ہلاک ہو گیا یہ دوام اہلِ محشہ تو پل پارسے گزرنے میں مشغول مگر وہ بے گناہ گناہگاروں کا شفیح پل کے کنارے پل کے کنارے کھڑا ہوا بکمارِ گریہ وزاری اپنی امتِ آسی کے نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے رب سلم سلم الہی ان گناہگاروں کو بچا لیں اور ایک اسی جگہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دن تمام مواطن میں دورہ فرماتے رہیں گے کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے وہاں جس کے حسنات میں کم ہی دیکھیں گے یعنی نیک ہیں جس کی کم دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کا نجات دلائیں گے اور فوراں ہی دیکھو تو حوضہ گوثر پر جلوہ فرما ہے پیاسوں کو سرا فرما رہے ہیں وہاں سے پل پر رونہ کا فروض ہوئے اور گرتوں کو بچایا غرض ہر جگہ انہی کے دعائی ہر شخص انہی کو پکارتا انہی سے فریاد کرتا ہے اور ان کے سوا کس کو پکارے کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے دوسروں کو کیا پوچھے صرف ایک جئی ہیں جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں اور تمام عالم کمار ان کے ذمہ یہ قیامت کا دن کہ حقیقاً قیامت کا دن ہے جو پچاس ہزار دن پچاس ہزار سال کا ہوگا جس کے مسائب بے شمار ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں ان کے لئے اتنا حلقہ کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت صرف ہوا جتنا ایک وقت کی نماز فرض میں صرف ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی کم جانتا کہ بعضوں کے لئے تو باق پلک جپنے جپکنے میں سارا دن خط تائے ہو جائے گا قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پلک جپنا بلکہ اس سے بھی کم سب سے اعلیٰ وعظم جو مسلمانوں کو اس سے نمت ملے گی اللہ تعالیٰ کے دیدار ہے کہ اس نمت کے برابر کوئی نمت نہیں جسے ایک بار دیدار مجسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستقرب کرے گا کبھی نہ بھولے گا اور سب سے پہلے دیدارِ الٰہِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا اتمام مرائل دائے کرنے کے بعد اب انسان کو ہمیشہ ہی کے گھر میں جانا ہے کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کے احسائش کی کوئی انتہا نہیں اس کو جنت کہتے ہیں یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے جس کی تکلیف کی کوئی آدمی اسے جہنم کہتے ہیں جنت ادوزخ حق ہے ان کا انقاض کرنے والا کافر ہے جنت ادوزخ کو بنے ہوئے ہزار ہاتھ سال ہوئے اور اب وہ موجود ہیں یہ نہیں کہ اس وقت تک کوئی مخلوق اس وقت تک مخلوق نہ ہوئی کامت کے دن بنائے جائیں گی یعنی جنت ادوزخ بنائی جا چکی ہیں اور ابھی اس وقت موجود ہیں